دوستو آج میں بولی وڈ انڈسٹری کے مشہورہ مروف اداکار ڈانسر گویندہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ گویندہ کہاں پیدا ہوئے ہے گویندہ کے والد کا پاکستان کے کس شہر سے تلق ہے اور گویندہ کی فیملی مسلمانوں سے کیوں بہت زیادہ محبت کرتی ہیں اداکار گویندہ کا مکمل نام گویندہ آہو جا ہے گویندہ 21 دسمبر 1963 کو ممبئی میں پیدا ہوئے ہیں آپ کے والد کا نام عرون ہے اور وہ بھی اداکار تھے جو کہ گجرہ والا سے ممبئی آئے تھے جبکہ آپ کی والدہ کا نام نرملا دیوی ہے جو کہ پنجابی سندھی فیملی سے تلق رکھتی ہیں دوستو آب بات کرتے ہیں گویندہ کے بہن بھائیوں کہ گویندہ اپنے چھے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے اور لادلے تھے گویندہ کا نکنیم چیچی ہے یہ وہی چیچی ہے جس پر ایک گانا بھی بنا ہوا ہے گویندہ اور ان کے والد مسلمانوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں کیونکہ جب گویندہ کے والدین ممبئی شفٹ ہوئے تھے تو ایک مسلم فیملی نے انہیں گھر کے لیے جگہ بھی دی بلکہ انہیں تین چار کمرے بنانے میں ہیلپ بھی کی تھی اس طرح ان کے والد کا کہنا ہے کہ میں اپنے اس مسلمان بھائی کا احسان زندگی بار نہیں بھول سکا اور ہمیشہ اپنی ساری زندگی میں اس کے لیے دعائیں کرتا رہا ہوں آپ کے والد کا تعلق پاکستان کے مجرہ والد سٹی سے تھا دوستو گویندہ کے بھائی کرتی کمار اداکار پرڈیوسر ڈریکٹر اور گلکار ہیں یوں آپ کے ددیال کی طرف سے تقریبا ہر کوئی شو بیز انڈسٹری کے کسی نہ کسی شو بہ سے جڑا ہوا ہے اداکارا گویندہ کی اگر ایجوکیشن کی بات کریں تو آپ نے کامرس میں بیچلر کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے اب بات کرتے ہیں گویندہ شو بیز انڈسٹری کی طرف کیسے آئے تو گویندہ کو بچپن ہی سے ڈانس کرنا بہت پسند تھا گویندہ نے مِتھن چکرورتی کی فلم ڈسکو ڈانسر دیکھی اور اس کا ویڈیو کے ساتھ گھر پر لے آئے اور اتنی پریکٹس کی کہ مِتھن چکرورتی کے فلم میں ہر گانے کے ڈانس ٹیپ کو انہوں نے سیکھ لیا آپ کے چچھا جن کا نام اند سنگھ ہے وہ بھی ڈریکٹر تھے انہوں نے ہی آپ کو سب سے پہلے فلم تن بدن میں لیڈ رول دیا تھا اس فلم میں آپ کی ہیروین تھی خشبو آپ اس فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے کہ آپ کو دوسری فلم لوف ایٹی سکس مل گئی اور اسی سال آپ کو تیسری فلم الزام مل گئی آپ تینوں فلموں کی شوٹنگ کر رہے تھے اور گویندہ کی جو سب سے پہلے فلم کمپلیٹ ہوئی اس فلم کا نام تھا الزام اور اس طرح گویندہ کی سب سے پہلے ریلیز ہونے والی فلم الزام بن گئی اور یہ فلم انیس سو چھاسی میں ارلیز ہوئی آپ کی انیس سو چھاسی میں تین فلمیں ارلیز ہوئیں لوف ایٹی سکس الزام تن بدن اور تینوں فلموں نے باکس آفس پر ریکارڈ توڑ بزنس کیا دوستو گویندہ نے ایک سو پینسٹر سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں آپ کی چند مقبول فلموں کے نام کو جس طرح ہیں گر کر کی کہانی مرتے دم تک پارٹنر طاقتبر کلی نمبر دو اور فلم شولہ اور شبنم بغیرہ شامل ہیں اداکار گویندہ نے اسی کی دہائی میں ایکشن اور ہنگامہ خیز فلموں میں کام کیا مگر نوے کی دہائی میں انہوں نے قادر خان شکتی کبور کے ساتھ مزاہیہ سبق اموز فلموں میں کام کیا اداکار قادر خان کے لکھے ہوئے میاری ڈائی لیکز کو انڈین فلموں میں وہ حصیت حاصل ہے جو کہ خلیلو رحمان کمر کو پاکسانی ڈراما کے ڈائی لیکز لکھنے میں ہے اب ہم بات کرتے ہیں گویندہ کی پرسنل لائف کی گویندہ نے اپنے چچا کی سالی سے شادی کی ہے گویندہ کی شادی لا میرچ ہے اور گویندہ کی شادی گیارہ مارچ انیس سو ستاسی کو سنیتہ سے ہوئی تھی لیکن گویندہ نے اپنے کائریئر کے شروع میں چار سال تک اپنی شادی کو میڈیا کی نظر سے افیہ رکھا تھا گویندہ کے سنیتہ سے دو بچے ٹینہ اور یشین آپ کی ویٹی ٹینہ 2015 میں بننے والی فلم سیکنڈ ہینڈ ہیزمنڈ میں ادھاکاری کے جہور دکھا چکی ہیں محضر سبسکرائبر ہم آپ کے شکل گزار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں ہماری پریسی ہے کہ ہم آپ کے کمیٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے ادھکار گویندہ نے ادھکاری صدقاری کے علاوہ سیاست میں بھی قدم رکھا تھا اور 2004 سے لے کر 2009 تک وہ انڈین پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں دوستو اب آخر پر بات کرتے ہیں ادھکار گویندہ کے ایوارڈز کی گویندہ کو 12 دفعہ فلم فیر ایوارڈ ایک دفعہ فلم فیر سپیشل ایوارڈ اور چار بار زی سینی اوارڈز سے نوازہ گیا ہے دوستو آپ نے گویندہ کی کون کون سی فلم دیکھی ہے اور گویندہ کو کیسا آدھا کر پایا ہے کمنٹس ویکس میں اپنے اظہار کا خیال ضرور کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے تھینکیو سو مچ موسیقی 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 دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمت اور پر دیکھ لی ہے اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو آپ پلیز سبسکرائب کر دیں آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی